السلام علیکم آج کا ہمارا پروجیکٹ گلاس پینٹ سے تھا اس طرح سے دیکھیں یہ فائنل ہمارے پاس چیز بنی ہے کلر فل سا پیارا سا اس جگ کو ہم نے پینٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ درائے ہونے کے لیے اس کو رکھا ہے اور یہ ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ دیکھیں میں نے یہ والا کلر لیے ڈل گولڈن شیڈ ہے یہ اس کو ایک دفعہ صحیح سے چلانے کے لیے چیک کر لیں پہلے میں نے کپر کلر لیا تھا لیکن وہ یوز نہیں کیا میں نے گولڈن کلر ڈل گولڈن بہت زیادہ شارپ گولڈن نہیں ہے یہ ڈل گولڈن کا شیڈ ہے یہ یوز کیا ہے اور گلاس دیکھیں میرے پاس جگ ہے جس پہ میں نے کرنا تھا آپ کوئی بھی لے لیں آپ کے پاس یہی ٹرانسپیرنٹ کوئی بوٹل ہے کوئی گلاس ہے یہ کوئی بھی ایسا برتن جس پہ آپ نے پینٹ کرنا ہے اس پہ آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں میں نے جگ لیا ہے آپ کوئی بھی چیز لینے یہ دیکھیں اس طرح سے سرکل بنانے ہیں اس پہ جس طرح میں اگر جو لوگ مہندی لگانے میں ایکسپرٹ ہیں وہ تو بڑے آرام سے کام کر سکتے ہیں باقی بھی کر سکتے ہیں یہ سرکل دور دور دیکھیں ملانے نہیں ہے قریب قریب ہے لیکن الگ الگ سرکل کی باؤنڈری والا الگ کرنی ہے یہ اس طرح سے میں آپ کو دکھا دوں اس پہ بنا کے یہ یہ دیکھیں اس طرح سے سارے اس پہ بناتے جائیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس پہ پورا بنا کے دکھا دوں پہلے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کمپلیٹ کر لیا ایک اس کی سائٹ اب دوسری شروع کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں سرکل مجھے ڈیفرنٹ سائزز میں بنانے ہے سیم سائز میں نہیں چاہیے یہ اس طرح سے دیکھیں یہ اس طرح سے کرتے ہوئے اس کو دیکھیں چھوٹے بڑے یہ دیکھیں یہ یہ میں نے دو اس کے کر لیے اس سے اب ہم اگلا شروع کریں گے یہ یہ اس طرح سے شیپ بناتے ہوئے دیکھیں جس طرح میں نے اس کو دیا آدھا میں نے بنا لیا اب میں اس پہ باقی پہ کام کرتی ہوں تاکہ ڈرائے بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے یہ ہو گیا میرا کمپلیٹ دیکھیں اس پہ سارے میں نے گورلن سرکل بنا لیے اب یہ میں نے تین شیڈ لیے ہیں پرپل بلو اور ریڈ عام طور پر جو بھی ہم پہ یہ گلاس پینٹ لیتے ہیں وہ بلکل ہی لیکوڈ ہوتا ہے پانی کی طرح تو اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس طرح جو میں نے کرے لیے یہ تھوڑے تھک ہیں اور بہت اچھے سے فوراں سے ڈرائے ہو جاتے ہیں بلکل پانی نہیں ہے اس میں تھوڑی ہے تھکنس اور یہ مجھے تھوڑا پرپل سا بلو چاہیے تھا تو میں نے اس میں پرپل شیڈ اور ریڈ کا بھی تھوڑا سا مکس کی ہے یہ دیکھیں یہ بلو کا شیڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے شیڈ میں لاک ہے سیم جو بلو تھا وہ اتنا اچھا نہ لگتا تو اس میں میں نے تین کلر مکس کیا میں یہ اس طرح سے لگاؤں گے کہ یہ نیچے کے سارے جو ہیں ان میں لگے گا اس طرح سے دیکھیں اس جڑ میں جو نیچے سرکل بنے میں ان پر بنے لگائیں ہیں اس طرح سے یہ والا شیڈ دیکھیں یہ اتنا لیکوڈ نہیں ہے اس کو بڑا ایزی ہے ہنڈل کرنا یہ والا گلاس پینٹ اور یہ ٹرائے بھی بہت آرام سے بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ میں نے اس کو نیچے کر لیا اب میں نے ریڈ کلر لیا ہے ریڈ اور پنک کا شیڈ لیا ہے ریڈ اور پنک ملایا ہے بلکہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا آرہا ہے شیڈ شارپ سا بڑا پیارا دارک کلر اب یہ باقی اتنا ہی حصہ جتنا ہم نے بلو کا کیا ہے اتنا ہی حصہ ہم اس کا کریں گے پنک کا پنک اور ریڈ کا کوئی شیڈ ہے یہ دیکھیں جس طرح ہم نے بلو کا کیا ہے جتنا حصہ اتنا ہی ہم اس والے کلر کو بھی یہ اس طرح سے کر لیں گے اور یہ ساتھ ساتھ ہی ڈرائے بھی ہوتا جا رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح سے سارا اتنا ہی حصہ میں اس کو اپلائے کرتے جائیں گے یہ دیکھیں شائن 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 سا بھی ہے اس کلر میں بڑا پیارا سا یہ اسی طرح سے اتنے ہی حصے میں پورے جگھ پہ یہ اس طرح سے آپ اپلائے کر لیں اس کو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بس خیال کریں کہ سائٹ سے نکلے نہیں ویسے یہ اس کے اندر ہی رہتا ہے ڈرائے ہونے تک لیکن تھوڑا سا اگر آپ کو باہر آ جائے تو وہ صاف کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گولڈن کے ساتھ بڑا ہی پیارا شیئڈ آ رہا ہے اس کا یہ دیکھیں بس یہ تھوڑا سا ہمارا اس کے وہ باقی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بڑا احرام سی ہے اپلائے ہو جائے گا یہ بس ایک باقی ہے ایک ہسا اس کا اب دیکھیں یہ ریڈ شیئڈ بھی کر لیا اب میں نے گرین اس میں اس طرح سے لیا کہ یہ میرے پاس جو کلر تھے اس میں دو شیئڈ تھے ایک پیرٹرین تھا اور ایک فریش وہ لیف والا جو گرین ہوتا ہے وہ تھا اور دونوں مجھے نہیں چاہیے تھے تو میں نے ان دونوں کو ملایا ہلکا سا اس میں میں نے ییلو بھی ڈالا تھا تو دیکھیں بڑا یہ پیارا سا جو گرین مجھے کلر چاہیے تھا وہ والا آ گیا اس کا شیئڈ اور جو گورلن کے ساتھ دیکھیں خاص ہی پیارا رکھ رہا ہے یہ دیکھیں ایک ڈیفرنٹ سا گرین کا شیئڈ مطلب وہ پتوں والا شیئڈ نہیں ہے ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ مجھے اتنا پیارا لگا اس کو تھوڑا سا زیادہ حصہ میں نے کیا ہے ریڈ اور بلو سے زیادہ اس کو میں نے یوز کیا ہے یہ دیکھیں یہ گورلن کے ساتھ خاص ہی پیارا لگ رہا ہے گرین کا ایک ڈیفرنٹ سا شیئڈ ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اپلائی کر دیا اب پس ہمارا ایک اور کلر لگے گا یہ میں نے تھوڑا زیادہ کیا ہے پہلے بلو تھوڑا کم تھا پھر ریڈ بھی تھوڑا زیادہ تھا گرین میں نے خاص ہی زیادہ کیا یہ دیکھیں اب ہم نے یہ بلو اور پرپل دیکھیں میں نے ملایا ہے یلو اور پرپل سوری یلو اور پرپل کو یلو کا سیم وہ والا شیئڈ نہیں لگانا تھا مجھے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پرپل ڈالا ہے اس سے تھوڑا شیئڈ میں تھوڑا چینج ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ جو باقی حصہ باقی تھا یہاں پہ یہ والا شیئڈ لگائے یلو کا اور دیکھیں یہ اتنے اچھے سے فوراں سے رائے ہو گیا کہ اب یہ یہاں پہ نہیں پھیل رہا ساتھ ساتھ ایز کا اچھا رائنس کا بھی ہو گیا یہ دیکھیں اب بس باقی جو سرکل رہ گئے ہیں ہمارے اس میں ہم یلو شیئڈ یہ والا اس طرح سے اپلائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا فائنل لک اس کی آگئی اور اس میں آپ لوگ انہیں فریش پھول ڈالنے ہیں میرے پاس فیلال فریش نہیں تھے تو میں نے یہ والے ڈال کے رکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک اب دیکھیں شیئڈ اس کے بڑے پیارے سے شائن کر رہے ہیں اور بڑا شارپ سائز میں ہے یہ اس طرح سے یہ اس کو تھوڑی دیر میں نے ڈرائے ہونے کے لیے پھر بھی رکھا تھا اور پھر اس کو یوز کر لیا یہ اس کی فائنل پک تینکیو موسیقی موسیقی